اسلام علیکم پیارے بچوں پیارے بچوں یہ ہمارا کلاس اردو ہے اردو سبجکٹ اردو کلاس ہمارا فست ہے فست اور کےجی پیارے بچوں آج ہم پڑھیں گے خروفی تہجی سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ خروفی تہجی میں خروف خروف اور تہجی یہ کیا ہوتا ہے خروف خروف اور تہجی کیا ہوتا ہے ہم اس کے بارے میں پوری جانکاری حاصل کریں گے خروف کیا ہوتا ہے جو بھی ہمارے مو سے نکلی ہوئی ہر آواز یا نشان یا جو ہم نشان لکھتے ہیں سمبل لکھتے ہیں اس کو خروف کہتے ہیں جیسے ہم دیکھیں گے یہ ہے ہمارا یہ ہے الف بے پے سے لے کر بڑی یہ تک یہ نشان ہے یہ سمبل ہے اور ہمارے مو سے نکلتے ہیں الف بے تو یہ آوازیں ہیں اور یہ سمبل ہیں تو ان دونوں کو یہ دونوں آواز اور سمبل اس کو ہم خروف کہتے ہیں اس کو کیا ہم کہتے ہیں اس کو ہم خروف کہتے ہیں اور اس کے بارے حروف کیا ہوتا ہے ایک سے زیادہ خروف ایک کو ایک سے زیادہ جو حروف اے لے بے پے تھے ان سارے کو ایک ساتھ ہم خروف کہتے ہیں الگ الگ ہم خروف کہتے ہیں ایک ساتھ اے لے بے پے سے یہ تک ایک ساتھ ہم جب بات کریں گے یہ تو خروف ہے لیکن ہم جب الپ کی بات کریں وہ خروف ہے پیارے بچوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ خروف اور خروف میں کیا فرق ہے حروب سنگلر کو کہتے ہیں اے کو کہتے ہیں اور حروب پلو رہی انہیں سارے کو کہتے ہیں الف سے لے کر یہ تک ساروں کو حروب کہتے ہیں اب تہجی کیا ہوتا ہے تہجی تہجی کا مطلب ہے ہجے کرنا ہجے کرنا الگ الگ کرنا ہجے کرنا الف کو پڑھنا بے کو پڑھنا تے کو پڑھنا ان کو الگ الگ کر کے ہجے کرنا اس کو کہہ کرتے ہیں تہجی اس کو تہجی کہتے ہیں تو اب حروف حروف اور حروف تہجی آپ کو سمجھایا ہوگا اب حروف تہجی جو ہے اس میں دو قسم ہیں ایک ہے مفرد حروف اور مراقب حروف پیارے بچوں اس کو آپ ایسی طرح سے ذہن میں رکھیں مفرد حروف کیا ہوتے ہیں اور مفرد حروف کیا ہوتے ہیں ہم دیکھیں گے مفرد حروف سارے وہ حروف جو الے بے پے تے تے سے جیم چیم ہائے سے لے کر یہ تک سارے ان حروفوں کو کیا کہتے ہیں مفرد حروف یعنی جو کسی سے نہیں بن رہے ہیں جو ایک ہیں الے جیسے ایک ہے بے کسی سے نہیں بنا ہے بے بے ہے کسی سے نہیں بنا ہے ان کی تعداد سنتیس ہے پریمری لٹرز جنہیں کسی اور سے نہیں بنے ہیں کسی اور پہ ڈیپنڈ نہیں ہے کسی اور سے اپنے اپنے پہچان حاصل نہیں کرتے ہیں بلکہ سنگلر ہے ایک ہے جیسے الے پہ ہے بے ہے پے ہے تو ان کو ہم مفرد حروف کہتے ہیں اس کے بعد بچو ہم دیکھیں گے مراقب حروف کینے کہتے ہیں مراقب حروف جو دوسروں کے ساتھ مل کر بنے ہیں جیسے یہاں دیکھیں الیپ پلس الیپ جب دو الیپ ملتے ہیں تو علمت آہ بنتا ہے علمت آہ مقرر حروف ہے تو بے دچم جو بنتا ہے یہ بے اور دچم سے بنتا ہے تو بے ہے بے نہیں ہے بے ہے تو جب ہم اگر ہمارے پاس کوئی الفاظ ہو تو ہم اس کو الگ الگ نہیں لکھ سکتے ہیں ہمیں لکھنا ہے پہ دچم ہے پھر تو ہم پے دچم کو الے لکھیں گے رے کو الگ لکھیں گے تو پے دوچم ایک الفاظ ہے تو ان کو ہم مراقب حروف کے تھے جو ایک سے ایک یا دو سے بنے ہیں یہ دو سے یا تین سے بنے ہیں جیسے ہمارے پاس یہاں پہ حروف ہیں ان کے تعداد سولہ ہے بے دوچم بے پے دوچم پے تے دوچم تے تے دوچم تے نون دوچم نے جیم دوچم جے جیم دوچم چے ڈال دوچم دے ڈال دوچم ڈے رے دوچم رے یہ بنے دوسرے سے بنے ہیں دو سے بنے ہیں ہم مراکف حروب کہتے ہیں تو مراکف حروب کی تعداد سولہ ہے پہلے بچوں آئی آئی اس چیز کو یاد رکھیں مراکف حروب کنے کہتے ہیں مفرد حروب کنے کہتے ہیں مفرد حروب اکیلا ہوتا ہے اور مراکف حروب دو سے بنے ہوتے ہیں جیسے یہاں دیکھیں علمت آ دو علف سے بنے ہیں بے دو سے بنا ہے اگر ہم دو چھم ہی لکھیں گے تو یہ مفرد ہے اگر ہم بے ہی لکھیں گے تو یہ مفرد ہے لیکن جب دو بے دو چھم بنتا ہے تو مقرب حروب ہے تو میرے بچوں پہرے بچوں یہ دیکھیں